ہیلو ٹرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں شلپی حلدوانی سے اور آگئی ہوں ایک اور نئے ڈی آئی وائی کے ساتھ تو کر رہے تھے نا آپ میری ویڈیو کا انتجار تو آپ کے انتجار کی گھڑیوں کو سماکت کرتے ہیں اور آج کا ڈی آئی وائی شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں ڈک شیپ دیا ہولڈر تو اس کے لئے میں نے ایک پتلہ سا وائر لے لیا ہے اتنا پتلہ ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے اچھے سے بینڈ کر سکتے ہیں فولڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے چار بار اچھے سے فولڈ کر لیا ہے اور اوپر کی طرف سے نا یوں شیپ رکھیں گے اب کلے کے لئے آپ میں نے مولڈٹ لے لیا ہے آپ چاہیں تو ایمسل بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ایڈرائی کلے لے سکتے ہیں ایمسل اور مولڈٹ کلے میں اس لئے بولڈ رہی ہوں کیونکہ یہ اچھے سے نا ایک تو کافی شٹرونگ ہوتی ہے بہت جلدی سوک جاتی ہے اچھے سے سٹک ہو جائے گی اور اتنی شٹرونگ ہوتی ہے کہ یہ نکلے گی نہیں تو اس طرح سے وائر کو لگا دیں گے پہلے ہی آپ چھوڑی نا ڈک کی جو شیپ ہوتی ہے گردن کی وہ آپ اچھے سے بنا لیں گے اس کے بعد اسے اچھے سے فکس کر دیں گے اور سوک نکلے رکھ دیں گے جب یہ سوک جائے گی چار پانچ گھنٹے میں اس کے بعد ہم باقی کا کام کریں گے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو شیپ دینی ہے وہ آپ پہلے ہی دینے تھوڑی بہت جو بھی آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ بعد میں چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ بعد میں ہم پورا ہی شیپ چینج کر دیں تو وہ نہ کریں کیونکہ پھر وائر بار بار جب ہلتا ہے تو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اب یہاں پر میں نے فیوکول لگا لیا لیکن یہ سب کام میں نے تب کریا جب اچھے سے ہماری جو کلی ہے وہ سوک گئی تھی اب فیوکول لگانے کے بعد مولڈٹ سے میں اس اچھے سے پورا گردن کا جو ڈککہ فیس وغیرہ اس کا شیپ دے رہی ہوں رائے چلور کریے گا آپ بھی اور ابھی دیوالی کو کافی ٹائم ہے اور جب تک دیوالی آئے گی آپ بہت ساری بہت زیادہ ساری چیزیں اپنے گھر پر بنا پائیں گے اور اپنے تیہار کو اپنے فیسٹیول کو بہت زیادہ سپیشل بنا پائیں گے اپنے گھر کی بنائی ہوئی چیزوں سے اور آئے ہوپ کہ آپ کو میری وائس کلیر آ رہی ہوگی کیونکہ میں جو بہت زیادہ کولڈ ہو گیا ہے ویدر چینج ہو رہا ہے اور کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی بہت گرمی ہو رہی ہے تو بہت تگڑا والا کولڈ ہو گیا ہے تو اگر تھوڑی بہت آواز کو میری آوائٹ کیجئے گا تو یہاں پر اس طرح سام گردن کا شیپ دینے گے ہاتھوں کو ہلکا سا پانی سے آپ گیلہ کر کے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے پلین کرتے جائیں گے زیادہ سٹکی لگے تو آپ پاورڈر بھی لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اگر آپ وال پوٹی کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن وال پوٹی میں کم سے کم یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وال پوٹی اتنی زیادہ شیپ نہیں ہوتی ہے مولڈٹ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کا دیپک ڈھوٹ جائے گا لیکن مولڈٹ کا کرا ہوا ورک آپ کا نکلے گا نہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے آپ سے سالوں سال یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیئر فولی رکھا ہے اپنے ڈی آئی وائی کو تو لیکن وال پوٹی نکل جاتی ہے اپنے آپ تھوڑے ٹائم بعد اب یہاں پر اس طرح نا لیف شیپ کے چھوٹی چھوٹے سے پیٹل بنا لیں گے اور پورے دیپک کو آپ اس طرح سے کور کر دیں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک آپ بنے رہیے گا کیونکہ میں تین الگ الگ ڈک بنانے والی ہوں جو کی بہت سندر لگنے والی ہے اس طرح ہم دوسری سائٹ کا بھی لگا دیں گے لیکن ایک بار سینٹر سے رکھ کر جرور دیکھ لیں کہ دونوں سائٹ کے جو پیٹل ہیں وہ ایک وال لگ رہے ہیں کیونکہ سامنے سے بھی نا دونوں سائٹ ایک وال لگنی چاہیے تو بہت سندر سے ہماری جو چھوٹی سی پیاری سی ڈک کا بی بی ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو گیا بی بی اس لئے بولوں گی کیونکہ آج سے دو سال پہلے میں نے گلاب جامن کے بڑے والے پوٹ سے ایک بہت بڑی ڈک بنائی تھی شاید میں نے پہلے بھی شو کرا تھا اپنے چینل پر اور اگر آپ نے نہیں دیکھئے نا وہ ویڈیو کیونکہ بہت بہت سارے سبسکرائبر جونے ہیں اس بیچ میں میرے چینل سے تو ان لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی وہ ویڈیو تو میں لنک نہ نیچے ڈالوں گی جرور دیکھئے گا تو اس لئے ڈک میں میں بڑی والی پیٹر لگا رہی ہوں جیسے ہم لوٹس میں بناتے ہیں نا اس لئے بڑی بڑی پیٹر لگائیں گے ہم چار تو ان سب کو نا ہم ڈیکوریٹ بھی الگ الگ طرح سے کرنے والے ہیں تو ہمیں کیا کہہ رہی تھی میں ڈک کے بارے میں بتا رہی تھی تو وہ ڈک نہ بہت سندر بنی تھی اور میں نے اسے اپنے ڈرائنگ روم میں ڈیکوریٹ کر رہا ہے تو اس ڈک کے ساتھ کیا انسیڈنٹ تھا کہ جب وہ ڈک میں نے بنائی تھی تو اس نے سندر بن پڑی کی اب اس میں جیسے ہم کبھی ٹویٹ بغیرہ رکھ دیتے ہیں کوئی مہمان آتے ہیں ہم اس میں فروٹس رکھ دیتے ہیں تو بہت سندر لگتے تھے دیوالی کی ٹائم پہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اپنے آپ ٹیبل پڑھنا چھوٹی چھوٹی جو دیا آپ بنا رہے ہیں یہ ان پہ آپ دیپک رکھ سکتے ہیں دیا رکھ سکتے ہیں اور بڑی والی جو ڈک ہے آپ وہ بنائی ہے اور اس میں آپ سویٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں آرٹیفیشیل فروٹس رکھ سکتے ہیں یا پھر اس میں پانی بھر کرنا کیونکہ پانی آپ بھر سکتے ہیں مولڈڈ سے کام کر رہے ہیں یا وائٹ سیمنٹ اس میں لگا رہے ہیں تو آپ اس میں آرام سے پانی بھر سکتے ہیں اور اس میں چھوٹی 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 سنا فلاورز جو ہوتے ہیں یا پھر لوٹس آتے ہیں فلوٹنگ لوٹس آتے ہیں وہ آپ رہ سکتے ہیں تو اس طرح پورا سیٹ بنا سکتے ہیں تو مممہ اور بیبی ڈک کا پورا سیٹ آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو بہت سندر سے طریقے ہیں آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور گھر کی بنائیوی چیزوں سے تو دیر کے اس بات کی ہے اگر آپ بھی ویسٹ مٹیریل سے کچھ نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں بینہ بہت سارے پیسے ویسٹ کرے ہوئے تو بس تیار ہو جائیے تو اس طرح ہماری دیکھیں تینوں ہی ڈک بن کر ریڈی ہو گئی ہے تیسری ڈک کے بارے میں میں کہوں گے کہ میں نے اس میں نے دو پیٹر بڑی بڑی آگے کو لگائی ہے اور پیچھے پیچھے چھوٹی چھوٹی لگائی ہے میں کلر یہاں پر کرنا شروع کرنی ہوں ایک ڈک میں نے پرپل کلر کی بنائی ہے ایک بنائی ہے میں نے ریڈ اینڈ یلو اور ایک بنائی ہے میں نے پنک پتینوں ہی ڈک بہت سندر ہے اب یہاں پر میں نے کوٹن لی ہے کوٹن میں ہلکہ سا پنک کلر دلیا ہے اس میں ہلکہ سا ہلکہ سا میں ایسے پاٹ سے بنا دیں گے تو میرر ورک کرایا ہے اس میں بہت سارا میرر ورک اچھا لگتا ہے جائים میں لائٹ پڑتی ہے تو بہت سندر لگتا ہے میرر ورک آپ سٹون لگا سکتے ہیں چین لگا سکتے ہیں بہت ساری چین آتے ہیں رائس چین آتے ہیں اور بہت طرح ترقی مارکٹ میں تھی ساری نا ڈیکوریٹیو چیزیں آتے ہیں جب آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دو سٹونز آتے ہیں سکونز آتے ہیں تو مجھے کمنٹ جرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو جسے آگے اور بھی لوگ اس طرح کی آئیڈیاز لے پائیں اور اپنے گھر کو دیوالی تک سجا پائیں اور دیوالی تک اور بھی بہت ساری چیزیں میں لے کر آنے والی ہوں تو پلیز چینل سے جڑے رہیے گا کہیں مجھ جائیے گا چینل کو چھوڑ کر تو کیسے آپ لوگ اپنے پیشٹیور کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیسے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں جرور مجھ سے شیئر کیجئے گا اور کیسے لگتے ہیں میری ویڈیو تو یہ بھی جرور بتائیے گا اس طرح سے ہم اسے اپنی چھوٹی چھوٹی سی ڈیک کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں آپ چھاہے تو میں نے میڈیم سائز کا دیا لیا ہے آپ تھوڑا بڑا دیپک لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں پنک کلر کر رہی ہوں یہ والا میں نے ریڈ اور یلو کلر سے اسے ڈیکوریٹ کر رہا ہے اب یہاں پر ہم میرر لگا رہے ہیں یہ بڑی 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 جو میں نے اس میں پیٹل بنائی ہے تو اس میں بہت سارے ہم میرر لگائیں گے جہاں پر میں نے چھوٹی چھوٹی سی پیٹل لگائی ہے ونگس بنائے ہیں تو ماں پر ہم ایک ایک میرر لگائیں گے اس طرح سے ہم اچھے سے میرر بھڑ دیں گے اگر آپ کے میرر بڑی سائز کی ہیں تو آپ کم میرر لگا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ والی بڑی ڈک ہے جو بہت بہت سندر لگتی ہے تو یہ ہو گئی ممہ ڈک اور اس کے ساتھ ساتھ ہو گئی چھوٹے چھوٹے بی بی ڈک تو کیسے لگی آپ کو میری ڈک فیملی تو ہمیں بی بی ڈک سے آپ کو ملا دوں اس طرح کی یہ تیار ہو گئے ہیں اوپر کی طرف بھی میں نے میرر لگا دی ہیں کیونکہ اس کی پیٹل جو ہیں وہ بڑی بڑی بنی تھے یہ ہے سیکنڈ ڈک یہاں پر میں نے دو چھوٹے چھوٹے سے فلاور بنائے ہیں ان ڈک کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو بھائیوں کے کیوٹ سی چھوٹی سی بہن ہے تو یہ میرا چھوٹے لاشٹ والا چھوٹا سا کیوٹ سا ڈک بریدر تو چلیے اب اس میں ہم لائٹ جلا کر دکھاتے ہیں آئی ویش کیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری باتوں سے بلکل بھی بول نہیں ہوتے ہوگے تو دیکھیں کیسا لگا آپ کو اور کیسی لگی بلکل بھی ٹاف نہیں ہے اس کو بنانا بہت جلدی بن جائے گی تو دیکھیں ٹیبل پر بینا دیوالی کیا بگر آپ ایسی رکھ دینا تو بھی بہت سندر لگنے والی ہے تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ڈی آئی وائی کے ساتھ تب تک لے بھائی شکریہ بہت ساتھ